مخصوص نشستیں کس کو دیں پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درامت کریں یا آپ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جب بارہ جولائی کے مختصر فیصلے پر وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنایا ہے رہنمائی کی جائے الیکشن کمیشن کی درخواست معاملے پر ای سی پی کا آٹھ ہوا اجلاس قانونی ٹیم نے اہم نکات پر بریفنگ دی جسٹس منی بختر نے پریکٹس پروسیجر قانون کی مخالفت کی کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا اجلاس سے ووک آؤٹ کر گئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھا جسٹس منی بختر گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے جسٹس یہیہ افریدی نے پریکٹس این پروسیجر کمیٹی میں شرکت سے معاصلت کی جس کے بعد جسٹس امین الدین کو شامل کیا کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار اور صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا تیرے کے ساتھ نے پریکٹس این پروسیجر صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا آرڈیننس غیر آئینی قرار دینے کی استعدہ پریکٹس این پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو قلعدم قرار دیا جائے پرانی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے احتساب عدالت کو ٹائل جاری رکنے کے ہدایت حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم میں دو اکتوبر تک تواسی جسٹیف جسٹیس آمیر فاروق نے ریمارک سیے ہم نے ٹائل نہیں حتمی فیصلہ روکا اگر ملزمان تعاون نہیں کرتے تو پھر متعلقہ عدالت دیکھیں گی میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودری اور ساکم نصار کے تمام مراتیں واپس لی جائیں سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے افتخار چودری اور ساکم نصار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں بی بلز پارٹی نے افتخار چودری اور ساکم نصار کو عدلیہ پر بدنما داغ قرار دے دیا مرات واپس لینے کا مطالبہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمر کہتے ہیں قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس نئی عدالتوں کا قیام ضروری ہے پی ٹی آئی کو وہ سیٹے دی گئیں جو مانگی ہی نہیں گئیں بانی عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی چیف جسٹس آجائے پیپلز پارٹی کو فرق نہیں پڑتا وائز چانسلرز میریڈ اور شفافیت پر لگائے گورنر اپنا سیوی لگوانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پجاب مریم نواز کا جواب کہا پولس میں رشوت کے خاتمے کے لئے یونی فارم کے ساتھ کیم لگا رہے ہیں سفارش کسی کی بھی نہیں سنتی کالجز اور یونیورسٹیز میں منشیات فروشی میں ملوث بڑے گینگ پکڑے گئے کسی کو وائز چانسلر لگانے کی خواہش ہے نہ وزیر اعلیٰ سے کوئی بات ہوئی کسی سے کوئی جھگڑا بھی نہیں گورنر پنجاب سلیم حیدر کی وضاحت بولے چاہتا ہوں قابل لوگ تیونات ہوں کیا پنجاب میں صرف یہی لوگ رہ گئے ہیں جن کے نام بھیجے گئے معاشر تحکام کی جانے بڑا قدم آئیم ایف سے پاکستان کیلئے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری ایک ارب ڈالر کے قصد فارجاری سنتیس ماہ پر محید پروگرام پر شرعہ سود پانچ فیصد سے کم ہوگی قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنومک استحکام کی بحالی سلکاری داروں کی اصلاحات قرار اقتصادی استحکام کے لئے پاکستان کے اقدامات کا اعتراف الامی کے مطابق مضبوط بجٹ پیش کرنے کے باوجود کمزوریاں اور مسائل بددستور سنگین ہیں محنت ایسے ہی جاری رہی تو یہ آخری کرز پروگرام ہوگا کڑوے مگر ملکی مفاد میں فیصلے کرنا ہوں گے معاشی ترقی کے حداف کے حصول تک جد و جہد جاری رکھیں گے عام آدمی کی بہتری کے لئے قومی وسائل کو مزید بہتر بنائیں گے وزیراعظم کا آرمی چیف جنرل آسی منیر اور دوست ممالک و خیراج اتحسی ایم ڈی آئی ایم ایف سے خوشکوار ماحول میں گفتگو پاکستان کی مدد پر شکریہ ادا کیا کرسٹالینہ جارجیوہ نے کہا پاکستان کے معیشت مستحکم راستے پر گامزن ہے پاکستان کو کرز منظوری پر مبارک بار آئی ایم ایف سے کرز پروگرام کی منظوری سٹاک مارکن نئی بلندیوں پر ہنڈرٹ انڈیکس تاریخ کی بلان ترین سطح تیراسی ہزار پوائنٹس کے قریب تاریخ نے غزہ جیسی تباہی نہیں دیکھی پلسطین کی آزادی کا وقت آ گیا وزیراعظم نے دنیا کو پیغام دے دیا پلسطینی صدر محمود عباس ملاقات کے بعد شہباز شریف نے کہا پاکستان اسرائیل کے مظالم کی شدید مضمت کرتا ہے وقت آ گیا سب اکٹھے ہو کر غزہ میں جنگ مندی کا مطالبہ کریں پلسطینی صدر کا اظہار تشکر کہا پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے ہمیشہ پلسطین کی حمایت کی وزیراعظم کی سیکیورٹی کانسل کے مباحثے میں بھی کھری کھری باتیں کہا مسئلہ کشمیر بین الاقوامی امن کے لیے مسلسل اور سنگین خطرہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا افغانستان سے اُبھرنے والے فتنہ الخوارش پر تشویش کا اظہار دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ایک اور کامیابی شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں آج خوارش دہشتگرد حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامر سفارتکاروں کے دورہ سواد کا احتمام ہم نے نہیں کیا تھا مگر تمام پروٹیکول پورے کیے دفتر خارجہ کے وضاحت ترجمہ نے کہا پاکستان کسی بھی سفارتکار کو سیکیورٹی فراہمی کے لیے پرازم ہے دہشتگردوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا لاپتہ افراد ایک حقیقت جتنا علاج کیا مرز بڑھ گیا اس کا مطلب ہے علاج ٹھیک نہیں ہوا جسٹس محسین اختر کیانی کے ریمارکس لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں پر اسلامباد ہائی کوٹ کے لارجر بینچ میں سمات اسی فیصد افراد کی کیسز حل ہو چکے ایڈیشنل ایٹانی جنرل کا بیان عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کرنے کی یقین دہانی پی ٹی آئی کی منارہ پاکستان پر جلسے کے لیے درخواست لاہور ہائی کوٹ کا ڈیپٹی کمیشنر کو تیس سپتمبر تک درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم ڈیپٹی ریجسٹرار جوڈیشل کو ریپورٹ جمع کروانے کی ہدایت سیاحت کے فروغ کے جانب سے بڑا قدم وزیر علیہ پنجاب نے پانچ نائی ہائی بریڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتا کر دیا مریم نواز نے بس میں سفر بھی کیا بہاولپور اور راولپنڈی میں ایک ایک بس کا اضافہ کیا جائے گا ملتان اور فیصل آباد میں بھی ڈبل ڈیکر بسے چلیں گی مریم نواز کا مظفرگڑ میں ہیٹ محمد والا کا بھی دورہ جینگے کی فارمنگ پر تحقیقی پروجیکٹ کا افتتا کر دیا غزہ کے بعد اسرائیل کی لبنان میں بھی دہشت کر دی وادی بیقا میں تین منزلہ رہائشی امارت پر حملہ تئیس شہری شہید حزباللہ کے بھی اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے عراق کی مسئلہ تنظیم کا علاق پر ڈرون حملہ سردہ ترکیہ رجب طیب اور دوان کی لبنان کے وزیرازم سے ملاقات مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی سعودی وزیر خارجہ کا اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ لبنان کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا ہنگامی جراس اسرائیل ملکی خودمختاری کی خلاف فرضی کر رہا ہے جنگ بندی کی قرارداد منظور کی جائے لبنانی وزیر آزم کا مطالبہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا جنگ کو ہر صورت روک نہ ہوگا امریکی صفی نے کہا وسیع جنگ نہیں چاہتے چین برطانیہ فرانس اور سپین کا لبنان اور غزہ میں فاری جنگ بندی کا مطالبہ برطانوی وزیر آزم کی فلسطینی صدر سے ملاقات غزہ میں سیز فائر پر زور اسرائیل فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواہاں خان یونس اور جبالیہ قیم پر بمباری میں مزید انتیس فلسطینی جانبھاک مغربی کنارے سے درجن و شہری گرفتار الجزیرہ کے صحافی نے میں غزہ سے بے سان ہوں اور میں ابھی تک زندہ ہوں کے عنوان سے بنا گی ڈاکومنٹری پر ایمی ایوارڈ جیت لیا ہائلائنڈ میں ورلڈ یو چیمپین باکسنگ کا ٹاکرا پاکستان کے اسمان وزیر نے بھارتی باکسر سلمام کو ناک اوٹ کر دیا کرکٹرس کو سوپر فٹ بنانے کا مشن پی سی بی نے کنسلٹن سپورٹس میڈیسن کی تقرری کا فیصلہ کر لیا اہدے کے لئے استحار جاری اہدے دار کرکٹرس کے مسائل کی بروقت تشخیص علاج اور ریہیب کا ذمہ دار ہوگا اور ای ایف ایل کپ فٹ بال میں لیورپول نے ویسٹ ہم کو پانچ ایک سے ہرا دیا فاتح ٹیم کو گیپ کو اور جوٹا نے دو دو محمد سلا نے ایک گول کیا آرسنال نے بولٹن وانڈرز کے خلاف پانچ ایک سے کامیابی اپنے نام کی موسیقی موسیقی